اسلام علیکم ایوریون تو فرنس آج جی بہت زمدہ سی انفرمیشن کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اگر ویڈیو آپ لازم تک دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت ہی اچھی انفرمیشن ملے گی آج ہم بات کریں گے برس کے بارے میں برس کیا ہے جی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ برس کیا ہوتی ہے اس کی انفرمیشن بتانے والی ہوں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے موں پہ جو ہے نا اس دیکھے سے وائٹ کلڑ کے نشان ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھ سے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ فیش اینڈ جو ہے نا وہ ملک پیا تھا جس کی وجہ سے یہ والا مسئلہ ہو گیا ہے لیکن میں انہیں کچھ ایسی انفرمیشن بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ تعالی ان کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی برس جو ہوتی ہیں وہ لا علاج نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے تو وہ اس کا علاج نہیں کرواتے لیکن کچھ لڑکیاں اور خواتین اس بیماری کی وجہ سے ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں لیکن آج آپ نے اس ڈپریشن سے نکلا ہے تو آج آپ کی بہن آپ کو بتائے گی کہ برس جل کی ایک طویل مدتی بیماری ہے جس سے متاثر جگہ پہ سپیہ دھبے نمودار ہوتے ہیں ان دھبوں کے کنارے اور نارمل جلد میں واضح فرق ہوتا ہے یہاں تک کہ ان دھبوں والی جگہ بال بھی سفید ہو سکتے ہیں مو اور ناک کے اندر کے حصے بھی سفید دھبے والے ہو جاتے ہیں عام طور پر جسم کے دونوں اطراف یعنی دائیں اور بائیں حصے متاثر ہوتے ہیں اکثر دھبے جلد کے ان حصوں پر شروع ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی میں آتے ہیں یہ سیاہ جلد والے لوگوں میں زیادہ نمائع ہوتے ہیں جلد کے خلیوں کے اندر ایک کالے رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے جس کو ملالائن کہتے ہیں اس ملالائن کی وجہ سے ہی جلد کا رنگ ہلکا یا گہرا ہوتا ہے یعنی اگر جلد کا رنگ سفید ہو تو ملالائن کی مقدار کم اور اگر سیاہی مائل ہو تو ملالائن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے برز کی بیماری رنگ پیدا کرنے والے ملالائن کے خلیوں کی تباہی سے پیدا ہوتی ہے یہ دھبے دودھ کی ماندل سفید ہوتے ہیں اور عام طور پر ہاتھوں، بازو، ٹانگوں اور پاؤں پر شروع ہوتے ہیں یہ مختلف جسامات اور شکل کے ہوتے ہیں اور جسم کے کسی بھی حصے پر نمدار ہوتے ہیں کچھ افراد کو دھبوں کے نمدار ہونے سے قبر خارش بھی ہوتی ہے اور دھبے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اکثر بڑھ جاتے ہیں اور شکل بدلتے رہتے ہیں عام طور پر یہ دھبے ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں چہرے اور حضا مخصوص پر شروع ہوتے ہیں جو ایک خاص ترطیب میں ہوتے ہیں یہ چہرے، ہاتھوں، کلائیوں پر بھی سب سے زیادہ نمائی ہوتے ہیں برس کی دوا اہم اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے کتاتیتی اور غیر کتاتیتی زیادہ تر دھبے غیر کتاتیتی ہوتے ہیں یعنی وہ دونوں اطراف کو متاثر کرتے ہیں ان صورتوں میں جلد کا متاثر حصہ عام طور پر وقت کے ساتھ پھیلتا ہے اس میں برس کے دھبے ایک ترطیب کے ساتھ بغیر ترطیب کے ساتھ جسم پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر جسم کا کوئی بھی حصہ اس سے محفوظ نہیں ہوتا کبھی کبھی تو تمام جسم کے حصے اس بیماری کے زد میں آ جاتے ہیں ایسی صورتحال میں برس کی بیماری کو یونیورسل کا نام دیا جاتا ہے تقریباً دس فیصد معاملات کتاتیتی ہوتی ہیں یعنی ان میں زیادہ جسم کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے ان صورتوں میں جلد کا متاثر حصہ عام طور پر وقت کے ساتھ نہیں پھیلتا یہ ایسی قسم ہے جو علاج کروانے سے عموماً بہتر ہو جاتی ہے لیکن برس کی وجہ بیماری کا عام طور پر کوئی خاص مزا سامنے نہیں آتا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر کہیں بھی ایک سفیہ دبا ہو جاتا ہے اور دیکھتی ہی دیکھتی اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس سفیہ دبے کے ساتھ جسم پر نئے دبے نمدار ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم پر کوئی سفیہ دبا نمدار ہو جاتا ہے لیکن اس کا سائز بڑھتا ہے نہ ہی جسم پر نئے دبے نمدار ہوتے ہیں پھر اس بیماری کے بڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری نمودار ہونے کے بعد بڑی تیزی سے بڑھتی ہے کبھی بیماری بڑھتے بڑھتے رکھ جاتی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بھی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری نمودار ہونے کے بعد بہت آہستی سے بڑھتی رہتی ہے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ برس کے دا خود بخود بغیر کسی علاج کو ٹھیک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جلد میں پائے جانے والے مللائن کے خلیات دوبارہ کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن صفیت دبے مکمل طور پر غائب نہیں ہوتے بلکہ کسی نہ کسی ہاتھ تک موجود رہتے ہیں ایک بات یاد اکیں کہ یہ دبے ابرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ہموار ہوتے ہیں جلد میں سوائے رنگت کی تبدیلی کے اور کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی اگرچہ ان دبوں کی کوئی علامات نہیں ہوتی یہ دبے جسم کے کھلے حصوں پر ہوں تو اس پر سورج کی شوائیں پڑھنے سے مریض جلنگ کی شکایت کر سکتا ہے مریض کو اس وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں ہوتی مگر اس کی وجہ سے مریض بعض اوقات نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے خاص طور پر لڑکیاں اور خواتین اس مرز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان محسوس کرتی ہیں اور بعض مرز اس بیماری سے اس قدم متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو کچھ مریض خود خوشی کا سوچنے لگتے ہیں اس طرح کے رویے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اس مرز کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اگرچہ سو فیصر علاج نہ صحیح مگر کسی حد تک اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے اور برس کے مریض کو لا علاج قرار نہیں دیا جا سکتا علاج کے لیے بہت سے روائیتی اور دیسی طریقے بھی عزمائے جا سکتے ہیں جن کو عرف عام میں ٹوٹ کے کہا جاتا ہے بعض اوقات یہ ٹوٹ کے کافی مفید ثابت ہوتے ہیں علاج کے لیے مریض کو مکمل معلومات فرام کرنی چاہیے بلکہ اس کے رشتہ داروں کو بھی آگی فرام کرنی چاہیے ممکن تو کسی ماہرین نفسیات کی خدمت حاصل کر کے مریض کی خدشات کو بات چیت کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کریں اس سے نہ صرف مریض کا نفسیاتی دباو کام ہوتا ہے بلکہ مریض علاج کروانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے برز کی صحیح وجہ معلوم تو نہیں ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں چنیاتی ہے لیکن یہ بیماری مورسی ہو سکتی ہے اس فیکٹر کے خراب کی وجہ سے کوئی ایسا محولتی اناصر بنتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں لیکن اس آٹومیون ری ایکشن کے شروع ہونے کے بارے میں ہاتما طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس آٹومیون ری ایکشن کے نتیجے میں رنگ پیدا کرنے والے خلیاں تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے افراد میں بیماری بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے جن افراد میں تھائیریڈ، گلیڈ، زیادہ ہارمون بنائیں یا گردے کے اوپر والے حصے کے غدود کم ہارمون بنائیں یا جسم میں ویٹامین بی کی کمی ہو جائے یا اس صورت میں بھی برز کی بیماری ہو سکتی ہے برز کے مریضوں میں زیبتیز عام طور پر عام لوگوں کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ برز مرض نہیں ہے برز کے حوالے سے عام لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں مثلا ایک خیال ہے کہ برز دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے ہوتا ہے لیکن میڈیکل سائنس نے ان تمام باتوں کو غلط قرار دیا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پساند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ برز کے لیے میں آپ کو گھر کے دیسی ٹوٹکے بتاؤں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کمیٹ کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ تعالی میں ایسی ضرور آپ کے لیے ایک ویڈیو بناوں گی جیس میں برز کی تمام جو ہے نا وہ ٹوٹکے ہوں گے اور ٹپس ہوں گی جو آپ کو بہت زیادہ پساند آئے گی انشاءاللہ تعالی تو فرنس اگر آج کی ویڈیو آپ کو پساند آئی ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ نے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہن سکے تو انشاءاللہ تعالی میرے چینل پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا انفرمیٹیو ملیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہوں گی چلے فرنس آپ مجھے اجازہ دیں اوکے اللہ حافظ